ایسا ہی سمیں اندرہ گاندھی آ رہا جاتی ہے جب بھارت کے رشتوں کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا کبھی بھی نہ امرکہ سکیا نہ کہیں کی اور چائنہ ہمیشہ بھارت کے رشتوں کے بیچ میں پیر آ رہی ہے روس سے بھی رشتہ کھڑا بنا رہے ہیں آپ امرکہ ہمیشہ یوج کرتا ہے انڈیا کو نہیں میرا ماننا تو بہت صاف ہے ایسا ہی سمیں اندرہ گاندھی آ رہا جاتی ہے جب بھارت کے رشتوں کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا کبھی بھی نہ مرکا سکیا نہ کہیں کیا اور چینہ ہمیسہ بھارت کے رشتوں کے بیچ میں پیرہ راتی رہی ہے ہمیں ہمیسہ پروسیوں کے دسمند بنانے میں چینہ ہمیسہ کئی قدم آگے بڑھاتی ہے نیپال آج ہمیں سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے بیتنام پر وہی استیتی ہے سری لنکا میں ہماری استیتی پاکستان کی استیتی وہی ہے اور بنگلہ دیش جو ایک سبابک دوست تھا آپ نے وہاں کے جنتہ کے ساتھ بھی ہم لوگ کے رشتے کو کمجور کر دیا اور آج کربوں اربوں کھربوں روپیہ کا جو بیپار تھا وہ ختم ہو گیا لگ بگ ہمارے لوگ اصور اکچی تھے ہمارا بورڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شہنہ تچ میں ہے اور جو سرکار جو سرکار آگی ہے اب تو چینہ نے سنٹیمنٹ کو کیچ کر لیا بنگلہ دیش کے سنٹیمنٹ کو لے لیا آپ وہاں کے پیپل کے سنٹیمنٹ کو کہاں سے آپ لے پائیں گے آپ کو نرنے لینا پڑے گا بھارت کی سرکچہ اور بھارت کے ناغریکوں کی سرکچہ اور اس کے بیپار لے کر کے آپ کو اندرہ گاندی جی کے نرنے کے ساتھ قدم بڑھانے پڑیں گے اور بنگلہ دیش سوہبابک دوست ہی نہیں ہے ہمارا بلکل سماجیک سانسکتیک عارتھیک سبھی طرح کے دوست رہے ہیں اور آج ان کی وہ رشتے ہمارے کسی ایک پالیسی کے چلتے ختم ہو جائے ان کا کہنا ہے کہ ہماری دیموکریسی میں انٹرفیر انڈیا کیسے کر سکتی ہے صحیح بات ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کسی کی دیش کے دیموکریسی میں ہاں اس کی دیموکریسی مضبوط ہو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے لیکن جب چنوئی پرکلیا ہو کچھ بھی تو وہاں پر ہمارا انٹرفیرنس صحیح نہیں ہے جیسے ٹرمپ کے ساتھ ہوا اس کے پہلے جو دوست بن کے ہم نے کہا کہ ہم ہمارے دوست جیتے ہیں ٹرمپ جیتے ہیں کیا ہوا وائیڈن آگئے روس سے بھی رشتہ کھڑا بنا رہے ہیں آپ آپ ہر دیشوں سے آپ رشتہ کھڑا بنایں گے تو ایسے سمیہ میں چینہ کو ہم نے موکا دیا ہے اور چینہ نے اپنے رشتوں کو ہمارے پروسیوں سے جیدے مضبوط کیا ہے اور امریکہ کا تو سوارت ہوتا ہے صرف انڈیا کے ساتھ ان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے بیپارک سوارت ہے چینہ کے قارن امریکہ کبھی بھی اچھے رشتے نہیں چاہتے امریکہ ہمیشہ یوج کرتا ہے انڈیا کو لیکن چینہ ہمارا اصلی دثمن ہے دثمن ہمارا امریکہ نہیں ہے اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور پروسی لگاتار چینہ کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے اس لیے ایسے سمیہ میں سرکار کو یا کہنا کہ ہم سمپرک میں ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور بھارت کے ہیت کے لیے اور آنے والے سمیہ کے لیے گلت ہوا نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں